اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز سیٹ 0.2 کے ریمیننگ کویسٹنز کریں گے جو کہ فنکشن کی اوپر آپریشنز کے بارے میں ہیں ان کی ڈومین اور اسی طرح کمپوزیشن آف فنکشن اور ان کی ڈومین اگر آپ کو given آف فنکشنز f and g two functions آپ ان کو ایڈ کر سکتے ہیں سبٹریک کر سکتے ہیں ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اور ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں division کی اوپر ایک condition ہے کہ g of x جو ہے وہ جو denominator ہے وہ 0 نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب دو فنکشن آپ کو دیئے ہیں f of x and g of x ان کو ایڈ کرنا ہوتا سمپل ان کو ایڈ کر دیں اگر چیزیں ایکسپریشن ایک جیسے ہوتا آپ ان کو ایڈ اپ کر دیں اور ان کی ڈومین اگر فائنڈ کرنی ہو تو ان تینوں کی ڈومین کیا ہوں گی f کی ڈومین intersection g کی ڈومین ان دونوں کا intersection لیں گے تو وہ f plus g f minus g and f into g کی ڈومین ہوگی ہے سب سے پہلے آپ کمپرینڈ کرتے ہیں f کی ڈومین f کی ڈومین کیسے ہی ہے x minus 1 should be greater than or equals to 0 f اور g دونوں ایک جیسے ہیں almost x is greater than or equals to 1 that means کہ 1 سے لے کر positive infinity تک پھر آپ اس کو real number line پہ دیکھیں تو 1 تو 1 سے greater سارے 1 is included so 1 سے لے کر positive infinity تک تو g کی جو g بھی same ہی function ہے تو اس کی ڈومین بھی وہی آ جائے گی ہم نے f plus g find کیا ہوئے تو اس کی ڈومین کیا ہوگی ان دونوں کی ڈومین کا intersection یہ f کی ڈومین ہے یہ g کی ڈومین ہے دونوں کا intersection کیا ہوگا وہی same ٹھیک ہے اسی طرح ہم find کرتے ہیں f minus g تو f لگ دیا minus g لگ دیا ان کی subtraction کر دی f minus g کی ڈومین بھی وہی ہوگی جو f کی اور intersection g کی ڈومین ہے جو ہم پہلے نکال سکے that will give you the same result f into g f اور g multiply کر دیا یہ function بن گیا simplify کر دے you get this thing اب اس کی بھی ڈومین وہی ہوگی جو یہاں سے ہی ہے f کی ڈومین g کی ڈومین انہوں کا intersection and you get the same result اب find کریں answer آ گیا two اب اس کی ڈومین جو ہے اس میں سے ہم نے وہ سارے x نکال دینا ہے جس پہ g zero ہو تو ڈومین of f into g ڈومین of ڈومین of f intersection ڈومین اور g نکالنا ہو جو ہم نے پہلے ہی وہ اس میں سے g of x جہاں پہ zero ہے وہ نکال دیں گے تو یہ ہمیں already پتا ہے یہ g of x یہ ہے اس کو equal to zero رکھیں اس کو solve کریں انہوں کی intersection سے یہ آ رہا ہے انہوں کو solve کریں گے تو انصر آتا ہے x is equal to one اب اس میں سے x is equal to one نکال دیں یہاں پہ دیکھیں one included ہے اور ہم کہتے ہیں کہ x is equal to one ہمیں نہیں چاہیے ہم نے اس کو minus کرنا ہے جب one نکال لیں گے تو one included نہیں رہے گا تو یہ بن جائے گی f اور g کی ڈومین 28 میں بھی again function f دیا ہے g دیا ہے ہم نے ان کو add کیا ان کا lcm لیا simplify کیا f چونکہ denominator میں one plus x square ہے اور one plus x square کبھی بھی zero نہیں ہو سکتا کسی بھی x کے لیے اسی لئے اس کی پوری domain کیا ہے minus infinity to positive infinity g of x جو ہے one over x x کو zero نہیں ہونا چاہیے جس پوائنٹ کے اوپر x zero ہے وہ domain میں نہیں ہے تیسی لئے اس کی domain x not equals zero باقی ساری values ہیں x نہیں ہونا چاہیے باقی ساری values ہیں تو minus infinity to zero اور zero to positive infinity اب ہم نے کہا تھا کہ f plus g f minus g f into g سب کی domain ایک جیسی ہوگی f کی domain intersection g کی domain یہ ہمارے پاس f کی domain ہے intersection اور یہ g کی domain ان میں common کیا ہے یہ domain تو یہ domain ہے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اسی طرح f minus g find کریں minus لکھ دیا lc لیا simplify کیا and you get this answer اور اس کی domain بھی exactly same ہی ہوگی f کی domain intersection g کی domain f into g ہن کو multiply کیا x x کے ساتھ cancel simplify ہوگیا اس کی domain بھی exactly same یہ آئے گی f over g 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 r g g z g g g g g g کسی بھی x value کے لئے 0 نہیں ہو سکتا اسی لئے اس کی domain وہی رہے گی لیکن کہ ہم نے کچھ بھی minus نہیں کرنا کچھ بھی subtract نہیں کرنا کچھ بھی نہیں نکالنا تو exactly same ہی domain رہ جائے گی question 29 میں آپ کو functions given ہیں اور آپ نے ان کی composition کی value find کرنی ہے تو composition means کہ function کے اندر آپ کے پاس ایک اور function ہے which means کہ اگر آپ کے پاس f of x x سے square root x اگر میں اس x کو g of x سے replace کر دوں تو یہ والا بند رہے گا g of x کے ہمارے پاس کوئی value ہے g of x کے جو بھی value ہوگی وہ آپ یہاں پہ substitute کر دیتے ہیں composition ہو جاتی ہے functions کی تو اسی طرح آپ کو یہ composition دیوے a b c d ہم نے ساری find کرنی ہے اگر آپ دیکھیں تو ہمیں g of 2 چاہیے g of 0 چاہیے f of 4 پہلے چاہیے اور f of 16 چاہیے f ہمیں given ہے g ہمیں given ہے f of g of 2 کے لئے g کے اندر 2 پٹ کر دیا x کی جگہ پہ تو یہ value آئیے g of x میں x کے جگہ پہ 0 پٹ کیا تو یہ value آئیے f میں x کے جگہ پہ 4 پٹ کر دیا یہ value آئیے اور 16 پٹ کیا تو یہ value آئیے تو یہ 4 ہمیں یہاں پہ required ہے باقی ہم calculate کر دیں گے f of g of 2 ہم نے find کرنا ہے تو g of x g of 2 کی value ہمیں already بتایا ہے is 9 ہم نے put کر دیا تو f کے اندر آپ نے function f میں x کی جگہ پہ آپ نے یہ 9 put کر دینا simplify کر دینا ہے اسی طرح g میں f of 4 ہے f of 4 ہمیں پتہ اس کی value 2 ہے تو آپ g میں x کی جگہ پہ 2 put کر دیں x cube plus 1 g کا function ہے اس میں x کی جگہ پہ 2 put کر دیں simplify کر دیں اسی طرح f of 16 ہمیں پتہ ہے وہ کیا ہے 4 ہے f رہ گیا f کے اندر x کی جگہ پہ 4 put کر دیں g of 0 ہمیں پتہ ہے is 1 تو 1 لگت بھی اب g میں x کی جگہ پہ 1 put کر دیں یہاں پہ f میں x کی جگہ پہ 2 plus h put کر دیں اور g میں x کی جگہ پہ 3 plus h put کر دیں آپ اس کو open بھی کر سکتے گا آپ کو a plus b whole cube کا formula آتا ہے otherwise it's fine like this 30 میں بھی وہی چیز ہے g of x آپ کو دیا ہے تھوڑا سا different ہے x کی جگہ پہ آپ نے 5s plus 2 put کر دینا بس صرف یہاں پہ آپ نے یہ put کر دیا تو آپ کو find ہو گیا اس میں x کی جگہ پہ یہ بھی put کر دینا ہے 3 times g of 5x اگر find کرنا ہے تو 3 as it is آیا جائے گا اور g of x میں x کی جگہ پہ 5 put کر دو 5x اسی طرح 1 اور g of x ہے تو 1 اور g of x آ جائے گا 1 اور square root x آ جائے گا g of g of x اگر ہے اس کی value g of x کی value کیا ہے square root x ہے تو وہ لکھ دیا ہے آج square root x کے اندر ہم نے x کی جگہ پہ یہ لکھ دینا ہے تو وہ لکھ دیا اب g of x کا whole square minus g of x square g of x کی value کیا ہے square root x وہ لکھ دیا اس کا square لیا minus g میں x کی جگہ پہ x square لکھ دیا g میں g function ہے اس میں x کی جگہ پہ x square لکھ دیا تو یہ square اس کے ساتھ cut جائے گا یہ اس کے ساتھ cut جاتا x minus x is 0 اسی طرح x کی جگہ پہ 1 square root x لکھ دیا اب square root 1 کی اوپر بھی ہے اور x square root x کی اوپر بھی ہے 1 square root is 1 4 times ہو لکھ سکتے جس طرح لکھتا ہوئے اب x میں g میں x کی جگہ پہ 1 minus x whole square لکھ دیا v2 اس کے ساتھ کر جاتا ہے تو یہ رہ گیا x کی جگہ x plus h replace question 31 سے 34 میں آپ نے fo g find کرنا ہے and uf اور ان کی domain بتانی ہے f آپ کو دیا ہے g آپ کو as a function of g of x g of x کی ویڈیو میں پتہ ہے وہ ہی ہے ہم نے f g of x میں f پتہ ہے کہ x کی جگہ پہ value پتہ دیں تو اس کا square آجائے گا اس کے ساتھ cancel out ہو جائے 1 minus x square رہ گیا that means f o g of x f g of x اس domain find f g of x اس کی domain ہوگی f o g کی وہ ہوگا intersection of dome of g اور اس کی composition سے جو بھی چیز بنتی ہے یہ dome of 1 minus x square جو بھی intersection آئے گی وہ اس کا domain ہوگا اس کے لئے میں پھر domain of f چاہیے domain x square polynomial سارا real number line ہوگا یہ 1 minus x square ہے 1 minus x square should be greater than equal to 0 x کو دوسری set پہ x کو add x is less than 1 x is less than 1 x less than equal to 1 کا مطلب ہے یہ minus infinity سے 1 ٹھیک ہے اور جو نیا function بنا ہے اب ہم اس کو f og نہیں کہیں یہ چیز which is 1 minus x square وہ again polynomial ہے تو اس کی domain کیا ہوگی یہ ٹھیک ہے تو یہ آسان طریقہ calculate کرنے کا درواز بک میں چھوڑا سا complicated ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں g f g کے اندر جو اندر والا function ہے اس کا intersection لینا ہے جو نیا بنا function اس کی domain کے ساتھ آپ کے پاس آ دے گا یہ یہ نیا والے function کی domain اور g کی domain اندر intersection لیں تو get the answer اب ہم نے find کرنا ہے g of x g f in g as a function of f x f x x x x is equal to square root 1 minus x x x x x x square put x x x x x x x x x mod x x x سکوائر بھی یہاں پوزیٹیو ہو یا نیگٹیو ہو ٹھیک ہے پوزیٹیو اور نیگٹیو کو کر دیتا ہے اسی طرح موڈ بھی جو ہے وہ کیا کر دیتے ہیں پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں کو پوزیٹیو کر دیتا ہے اس میں صرف یہ فراد ہے کہ یہ سکوائر کر دیتا ہے یہ سکوائر نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ سکوائر کے بغیر اور یہ سکوائر کے بغیر کرتا ہے اور یہ سکوائر کے ساتھ کرتا ہے تو ہم اس کو x mod کے طور پر use کر سکتے ہیں x square ٹھیک ہے اس کو اگر ہم لکھ دیں x mod square is less than 1 تو اگر ہم اس کے اوپر square ہٹا دے تو یہ بن جائے گا دونے ساتھ پر square لیں تو یہ square root بن جائے گا اگر ہم اس کو لکھیں x square is less than 1 دونوں ساتھ پر square root لیں تو square root of 1 is 1 تو یہ بن جائے گا اور اس کو ہم نے پڑا ہوتا ہے کہ ہم اس کو لکھ سکتے ہیں minus 1 is less than x is less than equals to 1 that means minus 1 سے لے کر 1 تک آ جائے گی ٹھیک ہے اب اس کی domain ہم نے find کرنی ہے نئے والے function intersection اور inside ہم کی g o f find کر رہے ہیں اس میں inside والے function کون سا ہے f ہے f اور نئے والے function کے درمیان intersection جو کہ یہ چیزہ آ رہی ہے 32 میں بھی function up given ہے g of x f of x g of x given ہے g of x کے اندر f of x کے اندر g of x put کر دیا ٹھیک ہے x f of x کے اندر ہم نے x کی جگہ پہ یہ put کر دیا تو یہ نیا function بن گیا اب f کی domain f x minus 3 should be greater than equals to 0 greater than 3 3 سے لے کر positive infinity تک again square root کے اندر positive x square ہے plus 3 ہے g of x میں square root کے اندر x square plus 3 ہے تو وہ کبھی negative نہیں ہو سکتا اسی لئے کی بری domain کیا ہوگی minus infinity to infinity اب جو نیا function بنائے this one اس کی domain کے لئے inside والا should be greater than or request to 0 دونوں سیٹ پہ again 3 کو دوسری سیٹ پہ لے اس کا square لیں 3 square plus 3 is اگر کوئی number greater than some number ہے تو دونوں اگر ان کا square لیں تو ان کا square بھی greater ہی ہوگا ٹھیک ہے تو یہی چیز ہم نے کیا دونوں کا square لیا تو یہی چیز بن گئی اب 3 کو دوسری سیٹ پہ لے ہیں دونوں سیٹ پہ minus 3 کر دیں so you get this thing اب وہی چیز میں نے بھی تھوڑی در پہلے بتائی کہ x square or mod is almost the same دونوں سیٹ پہ اگر ہم square root کو ختم کریں تو یہ بچائے گا اور اب اس کو جب آپ solve کرتے ہیں تو ایک دفعہ plus اور ایک دفعہ minus یہ minus سے multiply کرتے ہیں تو یہاں پہ آ جائے گا اور inequality change ہو جاتی ہے یہ وہی چیز ہے کہ x is less than this اس کے لئے یہ اور x is greater than this اس کے لئے یہ interval اب چونکہ f اور g ہم نے find کرنا ہے تو ہم نے g کی ڈومین اور جو نیا فنکشن بنا تھا اس کی ڈومین کا intersection لے لینا ہے which gives us this ٹھیک ہے this is important question usually لوگ اس کو غلط کر جاتے ہیں so you have to be careful again g f g کے اندر f of x put کر دیا which is this one f of x کے اندر پھر g کے اندر f اس کی جگہ پہ x کی جگہ پہ یہ بھی repot کر دی and simplify کر دیا تو we get only square root x f of x e domain ہمیں پتا ہے g of x e domain domain of جو نیا function بنائے square root x تو اس میں x should be greater than equals to zero which is this one چونکہ g of f nکال لیں تو f کی domain اور جو نیا function بنائے اس کی domain کا intersection لیں get the answer 33 میں بھی again آپ کو function کے وانے g of x کی value پٹ کر دی f of x میں اور اس کو simplify کیا تو we get this thing f of x کی domain should not be equal to zero تو یہاں سے should not be one which gives us this domain minus infinity to one one to infinity domain domain of g of x is almost exactly the same not almost the same اور جو نیا function بنا ہے اس کی domain h is not equal to zero x should not be equal to one over two so we get this thing ٹھیک 1 over two نہیں ہونا باقی سارے ہو سکتے minus infinity to one over two and one two سے positive infinity آپ چونکہ f fo g ہے so g کی domain اور نیا function کی domain g کی domain نیا function کی domain اس کا intersection لیا we get the answer اب g of nikal f of export کر دیا simplify کی we get this thing f کی domain ہمیں پتا g کی domain ہمیں پتا ہے جو نیا والا function ہے اس میں two x should not be equal to zero that means x چونکہ geo f ہے f کی domain اور نیا function کی domain کا intersection لے get the answer اس کو postage کریں کہ real number line پہ sketch کریں تو آپ کو زیادہ سمجھا جائے گی 34 میں again آپ کو function given ہے composition ہم نے find کی f of one over x is equal to this f کی domain چونکہ x square plus 1 always positive تو یہ x not equal to zero تو یہ domain تو نیا function ہے again اس میں بھی x پر plus 1 ہے always zero f og g domain اور اس کی نیا والے function کی domain دونوں کا intersection لے یہ get the answer g f again replace کر دیا f کو اور اس کو simplify کیا تو آپ کے پاس answer آگئے اب g f again domain ہم نکال چکے g کی domain ہم نکال چکے جو نیا function اس میں x equal to zero نہیں ہونے چاہیے x is not equal to zero تو اب اس کو swap دیتے ہیں تو that means کہ آپ کی domain یہ ہونی چاہیے اب چونکہ g of f f کی domain اور جو نیا function بنائیں اس کی domain کا intersection section لے you get the answer 35 سے 36 میں آپ نے 3 function کا composition کرنا تو f اور g و h کا مطلب ہے f is a function of g and g is a function of h of x آپ h of x کی جگہ پہ اس کی value پٹ کر دیں x cube اب g میں x کی جگہ پہ x cube کر دیں 1 over x cube f of x g of x h again f g g h x h x put g x x 1 over x 3 put دیں cube root means 1 over 3 1 3 3 3 کے ساتھ cancel ہو جائے گا تو آپ کے پاس 1 x رہ گیا x کی جگہ پہ 1 x یہاں پہ لکھ دیں اور اس کو simplify کر دیں f g h آگا 37 سے 42 میں آپ نے express کر نا ہے composition function آپ کو f دیا ہے آپ نے اس کو g of g h لکھنا ہے ٹھیک ہے تو usually جب آپ function کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہئے کہ f کیا ہوگا f کو لکھ سکتے ہیں g of h of x ٹھیک ہے آپ نے function is equal to this ٹھیک ہے اگر ہم اس کو ایسے کر لکھ دیں تو اب inside والے کو اگر h of x کہہ دوں ٹھیک ہے تو یہ بن گیا f of x is equal to h of x اور f x ہم نے کہہ دیا کہ is equal to this g h یا f جو ہے کس equal g of h of x کے ٹھیک ہے h of x تو ہم نے already نکال لیا اس کو ہم نے h x کہہ دیا g of x is this اس میں h of x already given ہے h of x given ہے تو square root q پر all function کیا بن گیا اس پورے h of x کو x replace کر دوبارہ سے ایک دفعہ کرا دیتا ہوں f of x آپ کو given ہے آپ نے کیا کرنا ہے f of x given ہے اس میں سے دیکھیں آپ کس چیز h of x کہہ سکتے ہیں جو inside والا ہونا چاہیے تو میں اس والے کو h of x کہہ دوں تو یہ آجائے گا ٹھیک ہے f x کو ہم x یہاں پہ already آگیا اگر میں اس کو نکال کے اس کی جگہ پہ x لکھ دوں یہ بن جائے g of x g of x یہ آپ g of x آگیا h آپ already calculate کر چکے ہوں اس والے میں دیکھیں اس میں inside والے کو کریں h of x کہہ دیں تو یہ بن جائے g of x کا mod g of g of x بھی آگیا h x 38 میں x square یہ ہے اگر میں x اس کی جگہ پہ h x لکھ دوں تو میرا h x آگیا اب g f of x g of x exactly same ہی چیز ہے اگر میں اس کو replace کر دوں x سے g of x آگیا x plus 1 h x ہم nے already لے لیا دیں میں دیکھیں again نیچے والے denominator کو h of x دوں ٹھیک ہے تو g f یا g of h of x is 1 over h of x اس کی جگہ میں x لکھ دوں اس کے جگہ میں x لکھ دوں تو g of x آگیا یہ ڈ dots نہیں ہے اور h x already ہم نکال چکے sine square کا اس کو replace کر دیں x سے g of x is x square اور h is sine x again اس نیچے والے کو h x کر دیا h x replace کر دیا تو یہ آگیا اور یہ آپ x 40 میں again x square h x ٹک دیا g of h x x x replace کر دیں آپ کے پاس g آجا گا h x اس میں again sine x کو h lick دیں یہ کر دیا h x لگ دو تو آپ کے پاس g of x کا function آجائے again same چیز اس پورے term کو ہم nے h x کے دیا h x کو replace x کے ساتھ آپ کے پاس g of x آگیا ہے یہ آپ k h x ہے اس میں again اس والی term کو h کہ دیں g of h x میں x replace x کے ساتھ g x آجائے g h x اس میں آپ دو طرح کی کر سکتے ہیں آپ اس پورے کو h x کہ سکتے ہو اور اگر آپ x square کو h x دو تب بھی ٹھیک ہے تو اس کو replace کر دو x کے ساتھ اس کو replace x کے ساتھ 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 کے پاس یہ آجائے گا اور یہ اگر آپ نیچے پورے والے کو 1 minus x square کو h دو تو f آجائے 1 over h of x which is g of h of x 1 over h of x h of x replace x x ساتھ آپ g x ہی آئے گا یہ h of x ہوگا और g x ہوگا अगर आप इस पूरे والے को ह h x कह इस तरह इस में inside والے को या सिरफ 2x को पूरे inside والے को भी कह सकते 2x को h h h h replace x 2x x ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ